اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں سائے دوست آئی ہوپ کہ آپ خریدی ایسے ہوں گے فرینڈز آج کی ویڈیو جو ہے میں ان دوستوں کے لئے برانا والا ہوں جو 2018 میں 19 میں اور 20 میں KLT جو فریش لڑکے تھے وہ ٹیسٹ پاس کر چکے ہیں 20 والے تو چلو ویٹنگ میں ہیں جو جن کا بھی جاب روستر کا ٹائم ایکسپائر نہیں ہوا جو 19 والے اور 18 والے ہیں میں نے دیکھا کہ کچھ لڑکے ہیں جو مجھے وائس میسیج سینڈ کر رہے ہیں سکرین شار سینڈ کر رہے ہیں کہ ایک گروپ ہے اس میں کچھ لڑکے ہیں یا سب ہوں گے یا کوئی ایک اکا دکا ہوں گے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے جمع کر کے وہ ایک گروپ بندی کر رہے ہیں جمع کر رہے ہیں لوگوں کو کر کے کہ ہم اوورسیز کے سامنے جا کے دھر نہ دیں گے تو تاکہ ہمارے جو مسائل ہیں اس کو سنا جائے یا پھر ہم کوریا کی ویب سائٹ کے اوپر جو ایچ آر ڈی کی ویب سائٹ ہے اس پر میل کریں گے یا یہ کریں گے یا وہ کریں گے تو اس سے جو ہے ہمارے جو حقوق ہمیں ملیں گے جو ہم نے پاس کیا ہے اس کے متعلق جو ہے نا یہ ہوگا وہ ہوگا تو مجھے لڑکے پوچھ رہے تھے کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے میں آج آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ یہ آپ کو برا لگے گا یا صحیح لگے گا لیکن میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کیونکہ میں کوریا میں ہوں اور ہمیں اس سارے پروسس کا پتا ہے جتنے بھی لڑکے ادھر ہیں سب کو پتا ہوگا کہ وہ کیسے کوریا آتے ہیں کچھ رہ بھی جاتے ہیں جو پیپر پاس کرنے کے باوجود بھی نہیں آتے تو دیکھیں میں اس ویڈیو کے میں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس پروسس سے پہنچ کر کوریا میں آتے ہو کیسے آپ کے جو کاغذات ہیں یہاں تک پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے میں ہمیشہ کدر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں چاہے وہ سٹڈی کے ریلیٹر ہو چاہے وہ کوئی انفرمیٹی ویڈیو اس کا سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ کو ملے کیونکہ ہر بندے کو بندہ وارسہ پر ریپلائی نہیں کر سکتا ہے تو چلیں بات سٹارٹ کرتے ہیں جو لڑکے پوچھ رہے تھے کہ ہم اوورسیز کے پاس جا کے دھرنا دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے ویزی آ جائیں گے یا ہماری طرف کوئی ہمارا جاب روشن اکسٹینڈ کیا جائے گا یا اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کر رہے تھے تو اس کا کیا نقصان ہوگا اور کیا فائدہ ہوگا سب سے پہلے میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب آپ پیپر دینے کے لیے جاتے ہو تو آپ چیک کر سکتے ہیں انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ کورین ٹیسٹ پاس کرنا کوریا جانے کی گیرنٹی نہیں ہے آپ چیک کر سکتے ہو اپنی سلپ پہ دیکھو انہوں نے صاف لکھا ہوتا ہے جب وہ استحارات ہے اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ کورین ٹیسٹ پاس کرنا جو ہے کوریا جانے کی گیرنٹی نہیں ہے اور دوسری بات جو ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اوورسیز والے کچھ نہیں کرتے تو میرے بھائی جتنے بھی دوست میری یہ ویڈیو دیکھیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اوورسیز کا ویزا آنے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے کوئی چکر نہیں ہے اوورسیز کا کام کیا ہے کہ آپ جب پیپر دے دیتے ہو آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو کلیر کر کے کوریا میں بھیجنا جب آپ اپنی آئی ڈی پہ دیکھتے ہو آپ کے کاغذ پہنچتے ہیں پاس کرتے ہو ٹیسٹ پھر وہ بھیجنا آتا ہے جب پھر اگلا پراسیز جو ہے ادھر شروع ہوتا ہے کوریا میں ایچ آر ڈی میں جس کو ہنگوک سانوپ انریو گھنگدان ہے جس کو آپ ایچ آر ڈی کے نام سے جانتے ہو اس میں آپ کے کاغذ آتے ہیں پھر آپ کو ویریفائی کیا جاتا ہے آپ کے متعلق جانا جاتا ہے کہ یہ بندہ پہلے تو کوریا میں نہیں رہا ہے یا کوئی اس کے اوپر کرائم تو نہیں سارے ڈاکومنٹس ان کے پاس آتے ہیں پھر اس کے بعد وہ آپ کو منظوری دیتے ہیں یعنی کہ ان جو آپ کی ہوتی ہے منظوری ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جاپ روستر جو ہے وہ روستر جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے پھر وہ ایک سال کا دورانیہ ہوتا ہے اس کے بعد جو آپ کے کاغذ آتے ہیں وہ لیبر کورٹ میں بھی دیے جاتے ہیں اور مختلف جو مالک ہیں اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں وہ مالک کہتے ہیں ہمیں پاکستانی بندہ جائیے ہمیں تھائی لینڈ کا جائیے ہمیں نیپال کا جائیے ہمیں بنگلہ دیش کا جائیے پھر وہ جو کاغذ آتے ہیں جب پاکستانی وہ مانگتے ہیں تو ایک بندے کے چار پانچ کاغذ وہ بھیجتے ہیں جو جس کو مالک سیلیکٹ کر لیتا ہے وہ اس کا ویزہ آ جاتا ہے ادھر وہ اجراہ ہو جاتا ہے اجراہ ہونے کے بعد دوبارہ آپ کے کاغذ جو ہے وہ پاکستان میں جاتے ہیں جب اوورسیز کو ملتے ہیں وہ کاغذ ہے پھر وہ آپ کو بلاتے ہیں اس کے لیے ایگریمنٹ سائن کرنے کے لیے جب آپ سائن کرتے ہو ریفیوز ہوتا ہے آپ کا سائن ہوتا ہے تو پھر آپ کا جو ہے وہ منسوق کی اپشن آتی ہے اس کے بعد جو ہے آپ کے جو ڈاکومنٹ ہیں وہ پھر جمع کرنے کے بعد پیسے آپ کے جمع کرنے کے بعد پھر وہ ویزہ لگتا ہے آپ کا تو یہ سارا پراسیز ہوتا ہے اوورسیز کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وکنسیز کا بات آئیں گی وہ ایچ آڈی والے ان کو بتاتے ہیں کہ وہ ادھر دیکھتے ہیں کہ اس سال ان کو کتنے بندوں کی ریکوائر ہے مالک کتنے بندے مانگ رہے ہیں اور یہ کتنی دیر تھا کتنے ملکوں میں کتنے ملک کے لڑکوں کے بیزے ختم ہو رہے ہیں اس حساب سے وہ بھی کنسیز دیتے ہیں تاکہ ادھر والے لڑکوں کے بیزے ختم ہوں اور ادھر والے جو ہیں وہ پیپر دوبارہ سے پاس کر کے تو ہم ان کے ڈاکومنٹس ہمارے پاس آ جائیں پھر ہم اکا دکا تکا جتنے بھی دوستوں ان کو چنتے جائیں اور بیزے آتے جائیں تو دیکھیں آپ اگر در نہ دینا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ صبر کریں جہاں اتنا صبر کیا ہے دیکھیں جو اٹھارہ والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کینسل ہو گئے ہیں یہ ہو گیا ایکسپائر ہو گئے ہیں دیکھیں ابھی تک انہوں نے کوئی بھی کینسل کی ایکسپائر کی لسٹ نہیں لگائی میرے اپنے سٹوڈنٹ میں بھی ایک کوریان لینگویل کا ٹیچر ہوں میرے اپنے کئی سٹوڈنٹ ہیں جو ابھی بیٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ویزہ نہیں آیا لیکن ایکسپائر کی اپشن بھی نہیں آئی لسٹ نہیں لگی ابھی اس کی سننے میں آ رہا ہے کہ جو اٹھارہ والے ہیں انیس والے ہیں ابھی جو سپتمبر میں اکتوبر میں نومبر میں جب یہ جراؤں گے تو ان کو پریفر کیا جائے گا ان کے بارے میں زیادہ سوچا جائے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ دیر سے بیٹنگ میں ہے تو آپ صبر کریں آپ دھر نہ دیں گے تو میری بات ہے کہ یاد رکھئے کہ یہ جو کوریان ہیں یہاں پہ ان سب چیزوں کو نہیں مانتے یہ دھر نہ دیں گے نقصان آپ کا ہوگا کوریا والوں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا یا آپ اپنا نقصان کروگے یا جو نیو لڑکے ہیں جو ابھی پیپر دیں گے یا دے رہے ہیں یا ان کا نقصان کروں گے پہلے بھی بہت دفعہ لڑکوں نے ایسا کہا مجھ سے تو جس نے بھی پوچھا میں نے اس کو یہی کہا کہ آپ صبر کرو اگر آپ نے آنا ہوگا یہ دھر نہ دینے سے آپ کا رزق نہیں بڑھ جائے گا یا کچھ نہیں ہوگا کوشش کرنی چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ نہ کوشش کرو کوشش کرنی چاہیے لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے مسئلے کا حل صبر ہے ابھی آپ مجھے ایک بات بتائیے جتنے بھی دوست دھر نہ دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ کوریا والے خود کترے پریشان ہیں برکر کی وجہ سے جو ہے نا کرونا کی وجہ سے ان کے پاس ابھی جو ہے نا ہمیں ویکسینیشن کرنے کی ہمیں ڈیٹ دے رہے ہیں پھر آگے بڑھا دیا انہوں نے پھر آگے بڑھا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس ابھی ویکسین پوری نہیں ہو رہی انہوں نے کہا کہ بچھو کے ہے بچھو کے ہے آج ہمیں میسج آئے تھا ہم آپ کا نومے مہینے میں جو لگنی تھی وہ دسمے میں کہا بیج دیا انہوں نے دسمے کے لاسٹ پہ انہوں نے کہا کہ ابھی دسمے کے لاسٹ پہ آپ کو ویکسینیشن ہم کریں گے ان کے اپنے بڑے مسئلے مسائل ہیں تو آپ جتنے بھی بھائیاں تھوڑا سا صبر کریں اپنے ملک کی طرف دیکھیں تو میں سمجھ سکتا ہوں اس چیز کو میں بھی اس پراسس سے گزراؤں گے جو بندہ پہ ٹیسٹ پاس کیا ہوتا ہے صبر کرنا بہت مشکل چیز ہے سب سے مشکل چیز صبر ہے لیکن ابھی آپ کچھ نہیں کر سکتے بس صبر کے علاوہ در نہ دینا چاہتے ہیں آپ دیں میں نہیں آپ کو کہتا کہ نہ دیں یا میری آپ نے کونسی مان نہیں ہے میں لیکن آپ کو مشورہ ایک اچھا دے سکتا ہوں کہ جو بہترین طریقہ ہے وہ صبر ہے کوریا والوں کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا اور اوورسیز کے خلاف آپ کو بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو میرے بھائی یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس کتنی دفعہ خراب ہوتے ہیں کتنی دفعہ ہوتے ہیں اور وہ اوورسیز والے ہی آپ کو کلیئر کر کے بہتے ہیں یہ ایک ادارہ ہے جو آپ کے اور کوریا کے درمیان جو جس کو کہتے ہیں ہوگا ٹھیک ہے جو ہوتا ہے گکے کا ہوگا ہوتا ہے جو اس کے درمیان یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ جس یہ ایک ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو وہ ادھر یہ ہے وہ ہے جب آپ ادھر آتے ہیں پھر آپ کی بہت ساری انشورنس ہوتی ہیں بہت کچھ ہوتا ہے بہت لمبا پراسیز ہے یہ کوریا میں آنا تو کائنڈلی آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ دھر نہ دن نہ دیں اور نہ ہی ادھر جائیں کچھ نہیں ہونے والا اس سے اپنا بھی نقصان کرو گے اور کچھ لوگ جنہوں نے آنا ہے ان کا بھی نقصان کرو گے یہ میرا خصوصی پیغام تھا میرا آئی ڈیا تھا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ ایسا نہ کریں باقی آپ کی مرضی ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں آج میں نے سٹڈی کے رلیٹڈ ویڈیو بنانی تھی لیکن مجھے ایس ایم ایسی اتنے زیادہ آئے ہیں سکرین شارٹ یہ وہ کے سارے اس کے متعلقہ میں بتائیں کہ ہم کیا کریں لڑکے اکٹھے ہو رہے ہیں تو اس لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ملیں گے سٹڈی میں کوئی میں آپ کو بتاؤں گا اگر ایمر کے متعلق یا کوئی انتھے ویڈیو شوپنگ کے متعلق یا کچھ بھی کھریدی فروخت کرنے کے متعلق تو ابھی مجھے دے اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملیں گے تب تب کے لیے خدا حافظ